گاڑیاں پیٹرول پمپ پر بھگانے کے بجائے سرک پر کھلی کر کے احتجاج کرنا چاہیے پیٹرول کی آسمان سے باتیں کرتی خیمتوں پر اداکار احسن محسن اکرام نے عوام کو مشورہ دیا ہے گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی کہ حکومت دن کے اختتام تک پیٹرول مزید مہنگا کر دے گی اور قیمت دو سو تیس روپے فی لیٹر تک پہنچنے کا خدشہ ہے جس کے بعد پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاریں لگ گئیں بعد ازاں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل اور آئیل اینڈ گیس رگولیٹری آتھارٹی اوگرا کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پیٹرولیہ مسنوات کی وافر مقدار موجود ہے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتیں نہیں بڑھائی جا رہی ہے اسی حوالے سے اداکار احسن محسن اکرام نے ٹویٹر پر پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اپنی گاڑیوں کی تنکی فل کروانے کیلئے پیٹرول پمپ بھاب رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ گاڑیاں سلک پر کھڑی کر دیں اداکار میں مزید لکھا کہ ہمیں اس وقت تک سلکوں پر احتجاج کرنا چاہیے جب تک حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہ کر دے احسن محسن نے کہا کہ وہ لوگوں کو اپنے حقوق کیلئے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ہمیں ہمارا حق کوئی نہیں دے گا ہمیں لڑ کر اسے حاصل کرنا ہے